پہلے سچن جی پیار سے کیسے ست گروہ ست نام سچنجی ست گروہ ست نام سچنجی ست گروہ دیو دیو مہراج کی لئے آج کے سچن کے انہم دکی رئے میں ارسلی گرمنت کے حنسوں کی نددام کے پرمہنسوں کو نددام کے ست کرسٹی کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے وہی آپ کو جگانے کے لیے نصفت میری اور کھینکتی ہیں اور میں اس کو خار اور اکشر میں بدل کے آپ کے کام تک بن جاتا ہوں تک کہ آپ کچھ جاب سکو تو پیائی سیسن بھی آپ کے سمکش آج میں کچھ دوئیں دایا ہوں اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے عیدہ، پنگلہ اور سوشمن میں سور چان اور سوشمن ناڑی کی جانکاری جو پان جاتا ہے وہ اپنا جیوان سپل کر اس جب سے اس پار ہو جاتا ہے تو پیائی سیسن جی جیون میں جیوت ہونا ہے جو مردیو گٹتی ہے اس سے پار ہو جانا ہے تن ہی جائے اور تم پار ہو جاؤ بس یہی آج کا شیشک ہے پروچن کا کچھ باتیں جان کے ہی پتا چلتا ہے کہ موکش کیسے پانا ہے میں نے بھی ایسے نہیں پا لیا بڑا جیون دیا اور یہاں پونچا پچاس سال سے اوپر پسر میں بکتی نے دیا اور آپ کے سمکشات بیٹھا تو پیائی سیسن جی زیون ایک چنوتی ہے اس میں سب سے بڑی چنوتی کوپانا ہی پار ہو جانے کا راستہ کھل جاتا ہے جو توفانوں سے ٹکراتے ہیں وہی ایک دن پار ہو جاتے ہیں جو انچے انچے پروت پار ہیں کرتے وہی جیون کو جان پاتے ہیں جو ساگر کی لیروں پر ترتے وہ ساگر کی پہچان کر جاتے ہیں جو سورتی والہیں بنتے مہا چیتن سورتی کوپا جاتے ہیں وہی ساگر مہا ساگر کی پور لے جاتا جو پورن موکش دے جاتا ہے پیاری سیسن جی پورن موکش کی دنیا میں جانے کے لیے سب سے بڑی سے بڑی چنوتی سبی کار کرنے پڑتی ہے جب تک ہم بڑی سے بڑی چنوتی کو سبی کار نہ کر پائے ہم اس پورن ست کو نہیں جان پاتے اور پورن موکش کو نہیں پاؤ سکتے میرا آپ سے ایک ہی نبیدن ہے پیاری سیسن جی کہ پربچن سنو اب اس پر شننا شروع کرو جتنی تمہاری جگیاں سا بڑے گی سننے پانے جاننے اور ہو جانے سننا پانا جاننا اور ہو جانے اسی کے ہو جانے جیسے ایک بچہ ماں کو دیکھتا ہے ماں کو پاتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے وہی کھلائے وہی پلائے وہی نھلائے وہی دھلائے وہی سلائے وہی دودھ پلائے اور کوئی پاس آتا ہے تو اٹھٹک جاتا ہے گبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے پر آستا آستا دوسروں سے بھی سمبند بناتا چلا جاتا ہے دیکھیں پہلے ایک سہارا چھائے ایک سہارا ایک آس وشواس تبھی آس وشواس بنتا ہے سہارا بلے تو آس وشواس لیکن میں جیون کی طرف شرم یہاں رکھتا ہوں جیون کی طرف شرمتے ہیں تو ہم کو کتھول سے کتھول چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک گھٹنا سناتا مارکو ایک فوجی اس کا گھر لداخ میں تھا شٹیوں پہ نکلا تھا اس جگہ تک گاڑی جاتی تھی اس کے گھر گاؤں تک گاڑی نہیں جاتی تھی پیادل کا راستہ اور وہ راستہ شیخ ساتھ گھنٹے کا تھا چھوٹا سا نہیں تھا پرانے مکتے تھے تو پیاری سہار سرنج جی صبح ہی نکلا تھا دوپیار ہو گئی گاڑی کا سپر ختم ہوا پیادل کا سپر شروع ہوا اوپر سے بارش بیانی شروع ہو گی اور بارک کے ساتھ آپ کو بتا ہے لیلداخ میں برپ پڑ جائے برپ پڑنی شروع ہو گی اس کے پاس سامان فوجیوں کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس برساتی کی گوٹ ڈال نہیں ہو سامان کچھ تھا ہوتا ہے فوجی نہیں گران ہے تو کچھ سامان تو ہو گا سامان اور آپ بleye دور خ acquisition کہ کچھ ساری اس میں بھی جوہ سواری تھی را دو پر کیوں سے تو بلداخ میں باناااں rondنے درست ہوتا ہے اور تربندی جوhhh نید بھی ہے گھر میں اس کا چھوٹا بچھا تھا جو ابھی دو سال کا ہی تھا گھر میں بی بی تھی اور بچھا تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا باقی حلالا رہ دیتے کیونکہ چھوٹا سا اس نے دو کمبروں کا ایک کچھن باتروم بنایا ہوا جو ہی گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کمبرے کے سامنے ہی وہاں بچھا لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک سام اپنی گردن اٹھائے ہوئے پیاری ست سمجھے اس کے چیرے کی گردن اٹھائے تھا جو ہی اس نے آہاٹ سنی سامپ نے اس کو بچے کو اس کے سامنے ہی ڈس دیا اور بھاگا اس نے سامپ کا دھیان نہیں دیا اس نے بچے کا دھیان دیا کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو پہچان ہوتی ہے اس سامپ کیسا ہے اس کو لگا کہ اس سامپ تو بڑا ضریل ہے اس کا گھر میں تو کوئی اپچار نہیں ہوگا اور اس کی آواز سن کے بیوی بھی کچن سے باہر آئی کیونکہ وہ کھانا شان اتیار کر لی تھی کہ گھر والا آ رہا ہے اور میں اس کا سوابت کروں پر جب یہ دشا دیکھی کہ اس سامپ نے کاٹ دیا بچے کو اب وہ سپائی سامان رکھا اور بچے کو اٹھا کے وہ بھی جہاں پر بس اتری تھی وہاں پر ہی آسپیٹل تھا جتنا سفر اس نے پیادل کیا تھا اب بچے کو لے کے دوڑا رو رہا ہے پریشان ہے اور بچے کو لپیٹ کے کمبل میں اپنے ساتھ پیٹ کے ساتھ بانا اور شہر پڑا بچا رہا ہے ایک طرف سے سوچا تھا میں نے نید لگی ہے نید کروں گا کھانا کھاؤں گا اور بیوی کو بھی تھا پتہ ہے یہ سفر پیدل ہے تو پیاری سیسنگ جی چیتامنیاں پریشانیاں آتی ہیں اور وہ ستاتی ہیں انسان پلپل ستاتی ہیں اور یہ تو کھونی نیچر کی طرف سے تھی اس کے گھر کی تو کوئی بات نہیں تھی ہی گاؤں میں سام آ جاتے ہیں سانچے تو میرا میں نے بھی بڑے میں نے ایمن درختوں پر چڑھتے بھی سام دیکھے اُترتے بھی دیکھے کیونکہ ان باغوں میں رہنے کا سامی ملا تو دیکھا بڑی تیزی سے چڑھتے ہیں اور بڑی تیزی سے اُترتے ہیں اور ٹیلوں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور آرام سے آرام کرتے ہیں تو پیاری سرسنگ دی ہاں سپیٹل پہنچا ہاں سپیٹل میں ڈاکٹر اُٹھے تھا اپسار کیا سب کچھ کیا آپ بولیں دی آپ سمیں پر لے آئے بچے کو اگر سمیں ہو جاتا تو بگر جاتا تو کیونکہ آپ یہ نندرہ کو پکڑ رہا تھا چونکہ آپ نے پیٹ سے باندھا تھا یہ سو نہیں سکا ٹھیک رہا ہوش میں رہا تو انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا رات بار پھر جاگا بچے کے ساتھ آر دیکھو نید پہلے بھی لگے لیکن آپ کو نید ٹوٹ گئی سب کچھ ٹوٹ گئی بھوک شلے کی کوئی اس کو فکر نہیں اس کو ایک ہی تھا بچہ بچ جائے اور اسی میں خوش اس لیے میری سرسنگی چیتانیاں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اور گن میں ہمیں صبر و سنتوش رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیون میں کیونکہ پتہ نہیں کب تک میرا سمیح پیارا ہے کیونکہ اب میں ہلکا بھی ہو گیا ہوں ایک تو بڑے ساپ جی ستکریس کا سب کچھ پا چکے ہیں اب ہماری سورتی ماں بھی سنگت کو مل گئی ہے ان کو بھی میرے دوارا گدی مل چکی ہے اور ڈیوٹی تو ستکریس دیتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا ہے بلکل پتہ بھی نہیں تھا جب وہ مجھے ملنے آئے تو ہوتا تو وہی ہے جو منظورِ ستکریس ہوتا ہے کیونکہ درنکار کے دائرے میں خدا ہوتا ہے ہوتا ہے وہی جو منظورِ خدا ہوتا ہے اور آتما کے دائرے میں ہوتا ہے وہی جو ستکریس کو منظور ہوتا ہے تو پیاری سیسن جی تین لوگ پر لے ترائیں سارا تین لوگ میں جو تم بکتی کرتے ہو یہ ختم ہو جائے گی سب کچھ بیعت ہے سچی بکتی وہ پانا ہی جیوان ہے اور اسی کیلئے جیوان ملتا ہے لیکن تم بار بار چوب جاتے ہو یہ ہی سمجھا رہا ہوں تم ان کو پکڑنا چاہتے ہو جن کو بڑے بڑے نام ہے جن کا بڑا یش ہے جن کی بڑی بڑی سنگتے ہیں پیاری سیسن جی میری تو چھوٹی چی سنگت ہے میری بڑی سنگت نہیں اور جم میں ہی بیٹھا ہوں وہ بھی آنگار ڈنیلیو میں بیٹھا ہوں بھی آنہ سپیٹب کے ساتھ پندرہ نمبر آشتر رہی ہے پیاری سیسن جی جو آنیا میں اس کو دے دیتا ہوں میں زور شور نہیں لگاتا وہ زور شور تو میرا سر پریش لگائے وہ ان کی دیوٹی ہے میرا کام جو مجھ پر میرے پاس آ جائے اس کو پال لگانا ہی میرا کام تو جیون میں جو بچہ بھی شروع میں ہوتا ہے اس کو جب پہلا تو گروہ ملتا ہے اس کی ماں پھر اس کا گروہ اس کی دائی بھی ہوتی ہے پھر جو اپنے پور کا گروہ ہوتا ہے وہ بھی گروہ ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے شیر بات دینے اور پھر اس کا گروہ سکول کا ٹیچر بنتا ہے تو پیاری سیسن جی جب سکول میں جاتا ہے اپنے استاد کو دیکھتا ہے پھر اس کو سنتا ہے پھر جو سنا اس کو پاتا ہے دیکھنا سننا پاتا ہے پھر وہ اسی علم کا ہو جاتا ہے پھر اسی میں اپنے بوتیں لگاتا ہے اس علم کا ہو جاتا ہے اسی طرح سے بکتی میں آپ ستگرو کے پاس جاتے ہو اس کو سنتے ہو اور سننے کے بعد اس سے دات پاتے ہو اگر وہ پسند آ جائے دیکھنے سننے میں آپ کو پھا جائے تو پھر آپ دات کو پاتے ہو کسی بات ہوئی دات کو پا کر اس میں جاتے ہو پھر آپ اس دات میں جاتے ہو اس میں سما اس میں پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈال دیکھتے ہو اس دات کے ہو جاتے ہو اور آپ کی پکڈنڈی بڑی ہونے جاتی ہے کیونکہ جب ہم بڑے سے جڑتے ہیں تو پکڈنڈی بھی بڑی ہو جاتی ہے اس بڑے لوگ سے جڑتے ہیں تو اس کا راستہ بھی بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے جانے کا جو راستہ ہے وہ بھید ہے وہ باہر کی کوئی سڑک نہیں باہر کا کوئی راستہ نہیں جو تم کو وہاں پنچ جائے وہ اندر سے راستہ ہے راستہ شعرق سے ہے دل بھر کو پانے کے دل کیوں بٹکتا پھر رہا دل تلاشی یار میں راستہ شعرق سے ہے ششمنہ کو شعرق ہوتے ہیں راستہ شعرق سے ہے دل بھر کو پانے کے راستے پہ چلنا ہے جیون ایک سیتو پیاں اسی پر اپنا گھر مت بنا لینا ہے جیون ایک سیتو ہے ایک بریج کی طرح ہے اسے اپنا گھر مت بنا لینا ہے جیسوس کرائیس نے کہا ہے جیون ایک سیتو ہے جیون ایک سیتو پیاروں اسی پر اپنا گھر مت بنا لینا ہے اسی پر اس پر سے گزر جانا اپنا گھر مت بنا لینا ہے اسی دوسرے ڈینگ سے لکھا ہے جیون ایک سیتو پیاروں اسی پر اپنا گھر مت بنا لینا ہے بنا بنا لینا ہے اور بنا لینا ہے بنا لینا ہے اسی سے نیج کر جانا جیانا اسی سے نیج کر جانے کی تیاری کرو اس سنسار میں اپنا گھر کیا بنا انسا روپ ملتا ہے تمہاری سرتی مرتی جڑتی ہے تم انسا بن جاتے ہو اسی کا روپ پا جانے پھر وہی روپ پا جانے دیکھنا سننا پھانا خو جانا اور اسی کا خو جانا اور اسی کا خو جانا اور اسی کا خو جانا اب اسی شبد سے پار ہو جاؤ گے راستہ شارگ سے تیرا اس کو پانے کے اور کوئی راستہ نہیں کندلینی راستہ اس کو پانے کا نہیں شہ شاستر سار اس کو پانے کا راستہ نہیں یہ کان شکر ہے یہ ایک ہزار پانکڑی کا کمل کھلتا ہے پر کان سے پار مت ہو جاتے ہو کان کی ہو کر کان بہی رہ جاتے ہو تین لوگ پرلے ترائے کھا ہے کبیر صاحب شیب مٹ جانا ہے اور جنم مرن سے پار نہیں کوئی پیار ہو وینام شبد سے پار ہو جانا ہے وین وینام شبد وین سار شبد اور سورت شبد پار ایک نہ جانا ہے کبیر صاحب کو ملا تھا سار شبد اس گنے بھائی کو ست پرش نے دیا سار شبد اور سورت شبد اور دونوں بین ہیں اور کبیر صاحب کا شبد ایک ٹرائنگل بن جاتی ہے دو شبد میرے بیس پر آتے ہیں ان کا ٹوپ پر آ جاتا ہے تین شبد سے ٹرائنگل بنتی اوپر سے نیچے سینٹر میں آ جانا ہے سینٹر میں آگے پیار ہو پھر اب کیا اور تنے پانا ہے اب سب کچھ ہی پانیا نہ بھوت رہا نہ بھوش رہا اس پل میں ہر پل رہنا ہے ساپشی تو بنا پیار ہو درشتہ تو بنا پیار ہو اسی سے ناتا جھڑا جان ناتا چھڑ کے آندر سے جب شیطن سورتی ہوگی تو تمہارا ناتا جڑ دیا اپنے پیتا سے لیکن یہ سچا راستہ جو جڑتا ہے کندونی سے اپنے آپ میں نے پہلے بھی بولا ہے شوشمن سام ہوئی کندونی نے جاگ گئی اور تمہاری وہ سپنی کند دینی کا مو میڈھو گیا مو میڈھو گیا اور تمہاری سورتی اس سے چلتی ہوئی شہشاستر سار سے ہوتی ہوئی آگیا چکر میں آ جاتی ہے اس لئے یوگی، جتی، ستی، سنیاسی، دیانی کا آخری چکر ساتما شہشاستر سار ہے پرانتو سنتوں کا یہ چھٹا چکر پیاروں آگیا چکر ساتما جانے سنت ساتما چکر سے پارہ ہوتے جو آگیا چکر مہادرے اسی میں ست گروہ واسا ہوتا اسی میں سورتی نرتی کا ملے لے سورتی نرتی سے ہم ساتم بنتے ست گروہ دارتے سچا نو کرے اس شکر میں نے چکر میں ساتھتا کیونکو اپنے ہاتھ سے کمکنے یا بھuk میں ڈالے رے سنگ تمہارے še شاستر کو پارہ کرے سورت کلمن سورت کلمن سورت کمل میں ar کونchez جاند سورت کمل آتما چکر جیارما دوار آتما چکر Wowре خانکنے پریار یہ سب کرنے کے لیے پیشت سنجی ساری یتن ہے پر یہ سب کام یتن سے نہ ہوئی ست گروہ کرپا پاہے کون ست گروہ ملے تو پائیے پورا مکتی کا دھان ان کے آگے سر نوائیو شردہ بڑے مہان شردہ سے تم مہان بنوگے پر پر درشن کرتی سورتی مہان ار پر چیتنا بڑتی پیارو جب ست گروہ کا سم ملتا جان چیتنا بڑتی جائے جو جو تم ست گروہ کے درشن پاتے سہے لکھ پوش واسا ہو تیرہ پیارے سرتی دیو پتائے رے شن آوے چن جائے پیارو تم کو چیتنا کر جانے پل میں آوے پل میں جانے تم کو چیتنا کر جانے سمرپن سمرپن بروسے کی چھلانگ لگانی سمرپن کر جانا بات پر جانے یہ دھیان خالی دھیان سے تمہارا کچھ نہیں ہو جانے اسی لئے میں نے کہا دھیانی یوگی گیانی پیارو ست کو بھولے جاندرے میں پل پل اپنے آپ کو بٹکن میں ڈالیں سچ نہ پاتے جاندرے سچ کی کبھی خوج نہ کریں یہ سر دوخہ جاندرے ان کو تم بغوان ہو کہتے جن سن میں لایا دھیان رے سن میں سن ہے بنتا پیارو من کا سم جڑتا چھوٹا مت جاندرے من کا سنگ نہیں چھوٹا تم پچھتر پرسنٹ اسی پرسنٹ نبی پرسنٹ مہا پرگیا آوستہ میں نبی پرسنٹ تک تم چیتن ہو جتے پھر بھی کارو کا سنگ چھوٹا مت جاندرے سنگ میں تم واستو کارتے دیو لوگوں میں واستو پاتے پیتر لوگ میں بھی واستو جاندرے تائسے کی کوئی پارنا پیارو پھر جگ میں جنم نیتا جاندرے جنم مرن کے سمجھوٹے جب تک تم بینام سبد سے اپنی شرطی چیتن نہیں کرتے کیونکہ بینام سبد ہی شرطی چیتن کا ستکرش کی داد مہان ہے اس ستکرشی اسی میں سمائے پانچ شبد بینام پہ آتے ان میں خلوقار کا واسہ رہے بینام شبد میں ستکرش کا واسہ اسی سے سرطی چیتن ہو جاتی ہے اور کوئی شبد تم کو چیتن نہیں بنا سکتا نبی پرسند سے آتے اور ایک پرسند بھی رہ جائے تو بھی کال نہیں چھوٹتا میں یہ پتا نائنٹی نائن پرسند بھی تم چیتن پار کرتے ہو سکتے ہو لیکن شیتن بھینا ستکر کوئی پار نہیں کرتا شاہ کن سے کام چلاتے رہے شیتن کا وہ دوخہ دیتے کبھی سنے نہ جانے نے وہ گیاں دے اور وہ گیاں دے ہی کہلاتے مد کی بات انسو مت جانا اس لیے جو کوئی بھی تمہاری یوٹیوب میں آ رہا ہے بیانی سیسے ہو سوائے اس گدہ بھائی کے اور میرے ستکر کوئی بھی اس راشت کو برمن میں نہیں جانتا وہ جانتے ہیں وہ یہ گدہ بھائی جانتا اور گدہ بھائی جو ہے اس سے جو پیارا ہے اس نے مجھے اپنایا اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے اپنے ہاتھوں سے شہ شہستر سار کی سیر کرائی رہے انہیں کے سنگ پیاروں لوک لوکانتروں سے پار ہوا جانا اس لیے تین لوگ سے پار جے ہونا وینام شبد کو پانا رے وینام شبد میں بات نہ ہی اس جگ میں ہی پس جانا اس کے بینہ تمہارا کوئی پار کو دھارا نہیں اس جگ میں پس سے رہ جاؤ اس سے پار ہونا ہے تو پوراں سدگوڑ اس سے مہنام شبد کو پانا ہی پیار اس پر ہوتا نہیں کوئی پانا اس لیے دھیان تو تھو تھا جانا پھا جانا پھا جانا تھو تھا ہے چاہے گیان ویدو کا ہو چاہے تمہارا دھیان سندھ کا ہو ایک ہی بات سندھ میں جانا ویدو کو پانا ایک ہی راستہ جان رہے ویدو راستہ شہشاستر سار کا پیار ہو اس ہی میں اٹھ کا جان رہے سرگوں میں جاؤ دیو لوگوں میں جاؤ جہاں بھی جاؤ پھر پکنک سپاٹھ انہیں تو جان رہے اچھے کرم کن جب ہوتے پھر جگ پہ راجہ بن کے آتے جان پھر بھی تم آکے سندھ سندھ پھر جان رہے ہیں تمہیں گھری کرم تو پھر کرنے لاغسہ آنی ہے جس ساری دنیا کی دولت پہ دے سب گریب ہوں اور معمیر نیردہ من آپ تو تم بادشاہ رہے نہیں نیردہ بن بننے کی چیشتہ کرو تم پرائی منیسٹر بنو گے تم موم منیسٹر بنو گے تم پریزیڈنٹ بنو گے پھر آمگن اور جھوٹ کا ساتھ نہیں چھوٹے پیار تمہارے آستاکشن ساتھ اور جھوٹ کی پہچاند تمہیں پتہ لگتا ہے یہ سچ پہ سائن کر رہا ہوں یا جھوٹ پہ یہ تو پتہ چلتا ہے نا ہرے اگر سائن جھوٹ پہ کیے تو کال کا سمجھانے کی سچ کا راستہ پکڑنا پڑا کتھن ہے سانسار میں سانسار کی چیزوں کو پانے سے ساتھ کہاں رہتے ہیں پھر تمہارا بولنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جھوٹ ہو جاتے ہیں پھر ساتھ نہیں رہتے ہیں ساتھ تبھی تک تمہارے سنگ پیارو جب ان چیزوں سے کوسو دور رہے بہت پرتیشتہ کہ اور جانا نہ ہی کیونکہ یہ پاپ پون کیور لے جاتے پاپ بھی کروں پونے بھی کروں اچھا کرم بھی کروں پھر اچھے کرم سونے کی بیڑی گورے کرم لوہے کی بیڑی کی پرتو ہے دونوں کارن بندر کی باغانان کہتے ہیں چھوٹن کا نہ ہی اپائے پھر نیچھوٹوں کے چنمگرن سے اور پھر پتہ نہیں کس کس یونی میں جانا پڑ جائے گودہ دوار سے جیب جب جائے نرک میں واسا پائے شرمن دوار سے جیب جب جائے پرت یونی میں واسا دیکھا دونوں دوار کتنے خطرناک کانوں سے جب تم پران ہو تجتے پیاری سلسلنی جی پرت یونی میں واسا جان رہے گودہ سوان سے جان سے من نکلتا ہے ہاں سے گھر تمہارا نکاس ہوتا ہے تو نرکوں میں واسا جان رہے مکھ سے جب پران ہے مکھی مچھر آدھی پہ واسا جان رہے ہر چیز کا پیت مل رہا ہے پیار پر تم جاننے کی چیز تا نہیں کرتے میں نے ابھی آنا ہی بولا وہی ریپیٹ کرتا بولوں گا دوسرا دے دوں گا کیونکہ میرے آگیا چکر پر آنا ہے وہ آگیا چکر میں بہت بار آپ کو سمجھاتا ہوں کوئی بھی بکتی ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو سائی ہو کوئی بھی بکتی راستہ شہرک سے ہے وہاں راستہ ہے شوشمنہ تو آج میں نے آپ کے پاس شوشمنہ کے بید کو دینے کیلئے میں بیٹھا ہو اور بڑا اچھا ہے دینے تھوڑی دہ ستی ہے تھوڑا غمبہ ہو جائے گا پردو دینا ہے دو باتیں میں نے آپ سے بتائی ست پہ چلنا ہتیم اشک جھوٹ کے راستے پر ایک سیکنڈ بھی نہ چلنا اور زیادہ جھوٹ کو سننا بھی مات اس سے برما جاؤ گے اور اس میں تم جھوٹ کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا تمہاری اموشنز اس طرف بیانا شروع ہو جائیں گے اور بٹھکنے کے پڑے خطرے ہیں جھوٹ کو سننا میں نے پہلی لائن دیکھے کل ہی لکھا ہے کامی دیکھا ہے پہلے دو باتیں دینے کے بعد پہاں آنا تھا نام سمرن نہ چھاڑیے چاہے تن من دن کا سم چھوٹ جائے گے دیکھا ہے جا نام شبد کا سمرن مت چھوڑنا چاہے تمہارا دن بھی چھوٹنے لگے اور دن چھوٹنے لگے تو من تو چھوٹے گا اور دن بھی جب چھوٹنے لگے تو پت پتشتہ چھوٹے گی لے کروں گا برانہ میں نام سمرن نہ چھاڑیے چاہے تن من دن کا سم چھوٹا چھوٹ جائے رہے مایا کو پاکر پیارے تن بھی مایا باہر جو دیکھتے ہو وہ بھی مایا مایا کو پاکر پیارو سعیبت کو بھولا جا وہی کہا کہ نام شبد کو تم بھول جاتے ہو جتنے تم سکھی ہو جاتے ہو پھر تم اس شبد کو دیکھوانے کی چیزتہ پتہ نہیں کیا بات ہے یہ نہیں بھی جائے سمجھے تو میں سمجھ رہو کہ مجھے میں نے یہ بات سمجھ سکا کہ تمہیں کورندات بینہ کوئی پیاسا دیے بینہ کوئی خواہ دے بینہ کوئی خواہ دے مفتہ میں ملتے ہیں تو وہاں شک ہو جائے تمہیں شکر ہے اچھی بات ہے میں کچھ نہیں لیتا نہ دوں گا نہ لیا ہے میں اسی طرح دیکھشا دوں گا پر پرکھوں گا دیکھشا دوں گا پر پرکھے پرکھے بینہ نہیں مایا کو پاکر پیارے سعیبن کو بولا سعیبن ست پرشت کو بولتے ہیں جس کے تم آنشو آتما میں بھگوان نہیں کہتا بھگوان سے تم کو من ہے بھگوان سے تم نے من ہے پھایا وہ پل پل برماتا رہے اس سے کوئی نہیں پار ہے ہوتا سن میں دیان لگانا رہے کیا بنے گا سن میں دیان پار نہیں چاہے ہی خرم ہے بدھ ماویر جی عوشو جی دائتری جی سکھ دیب جی وید ویال جی راجہ جنل جی سبھی اٹھ کے اور بٹھ کے گورفنات جی سبھی اٹھ کے اور بٹھ سرگوں پہ بیٹھیں پھر جنم لیں گے راجے بنیں گے وزیر بنیں گے بادشاہ بنیں گے دیفرین دیفرین دیشوں کے بن جائیں گے پھر آپ بنو پاپ بنو وہ کریں گے جاگوے پھر سورغ نرگ کو پائیں گے بس یہی کھیل چلتا ہے کبھی پار نہ ہو پائیں گے اونچے اونچے بید پیاروں انت میں سب چھوٹ جائیں جتنا مرتی محل بڑا بنا تمہارا محل ساری درتی بھی بن جائے دین دیل کا محل ساری درتی وہ بھی جنم پاتے ترتا میں رام ہیں آتے دعا پر میں کھرشن آتے ان کا جنم بھی ہوتا جگ میں وہ بھی جنم سے پان نہ ہو پائے تم کی بھی وہ بھی مہا پرگیا بستہ تک رہتے چوتھے تن تک رہتے اور تم کھڑے وہ دیوتا نہیں چھتان پائے تین دیوتا وہ چار دن میں تم کیسے پاؤ گے پوراں سنت کے درشن پاتے وہ بھی ہوتے نہا رہے کب ہم بھی پوراں موکش کو پائے اس کی چیشتہ کرتے مہا لے وہ بھی چیشتہ تب ہی تو میرے درشن کرنے اس گھڑے بائی کو جو کچھ بھی نہیں یہ گھڑا بائی کچھ بھی نہیں تھا پتہ نہیں کس طرح ساتھ پرشنے پسند کرنے ابھی سیمی جی جو دیلی سے آئی تھی ان کو سپنے میں بھی نہیں پتا تھا مجھے بھی سپنے میں بھی نہیں پتا تھا اور ان سورتی ماں بھتے یہ کام یتن سے نہ ہوئی ست گروہ کرپا پاوے کوئی کوئی پر ست گروہ کرپا پاتا ہے رہی جس کا ست پرش اپنا ہوئی جس کا ست پرش پہلے اپنا ہوتے تو ست گروہ کی کرپا برستی ایسی تھوڑا برستی میں کون میں کچھ نہیں کرا بس ست پرش کا آنس پاٹ حکم ہوا آنس پاٹ میں بھی حیران ہوں گیا کہ کیا کام کر دیا یہ ہوتا ہے کسی کو گتی دینے یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تم پہلے انونس کرو گے پھر یہ کرو گے وہ تو اور مان میں چلا جائے گا کسی نے کہا مانوڑے منیورگلے مان سبی کو کھائے یوگی جب بھی ستی پیارو مان میں اٹھ کے جائن ان کا سنگ تم مت کرو بکتی میں بادا جائن یاد رکھنا جو خود پورا نہیں تمہیں پٹکا دے جو استاد پورا گیان نہیں رکھتا وہ تمہارے کو کچھ بنا لی سکتا جو پایا کچھ دن ساتھ پیار کہتا ہے ہونچے ہونچے محل پیار اور انت میں سب چھٹ جائے رہے جو پایا کچھ دن ساتھ پیارے بھلاوا آیا بل میں سب چھٹ جائے رہے جب بناوا آئے گا تمہیں ایک پر کال کا بناوا آیا بل میں چھٹ جائے گا اور میں آپ بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے کیسے اگر تم پہچان کر سکتے ہو تمہاری عمر کتنی سچ بتا رہا ہوں تمہاری عمر ہزاروں سال ہو سکتی ہے اگر تم بچپن میں وینام شبد کی پہچان کر ہزاروں سال اگر بچپن میں ہو جائے نہیں تو پھر شریر کو کیونکہ شریر کو تندرست رکھنا کام مہاں جو پھایا کچھ دن ساتھ پیار ہو بلاوا آیا پر میں سب چھوٹا جان رہے تم ناہے بیل مہاڑیاں جتنی مرضی بنا لو سب کچھ چھوٹ جائے گا جب بلاوا آ جائے گا بڑے بڑے امیر لوگ بے بے رہتے ہیں ان کو سب سے بڑا کیا ہے مایا آئی بے رہتے ہیں کب کسی کا ایڈی کا چھاپا پڑے گا کب کوئی انکوم ٹیکس مالے کا چھاپا پڑے گا پتہ نہیں آپ کتنی کتنی اجنسی ہیں جن کو میں لانتا بھی نہیں بابا ان کے چھاپوں سے ڈڈتے ہیں کیونکہ پوشٹوں گھونچی پوشٹوں پہ رہتے پھوم مال کماتے رہے ادھر ادھر مال لگاتے پل پل دلتے رہتے رہے دروں کو لگا رہے پل پل دل ہے بدلتے پیارو کیونکہ مایا کو چھپا رہا ہے جھوٹ کسہارا لیتے ست سے پوسوں دور اس لیے سنسار میں رہ کے تم سنسار پریت ہو جاؤ پاپ کرم سے جس کی سرتی رہتی ملین پیارو کبھی نہ ست کو پا سکتا رہے میں پل پل بے میں رہتا پیارو اسی میں تجتا شریر اسی میں شریر تج دیتا بے میں رہتے تو میں بے کی بات پر آ رہا ہوں ایڈا پنگلا ناڑی پیارو یہ ایڈا بھی بولتے ہیں ایڈا بھی بولتے ہیں اور سورے ناڑی بھی بولتے ہیں یہ دائی نیتا ہے بائی دار کو پنگلا ناڑی بولتے ہیں جان ناڑی بولتے ہیں یہ دو ناڑیاں بڑی امپورٹنٹ ایڈا بن سے پنگلا بن سے ون سے سوشنن ناڑی پھر کہیں کبھی کہاں لگائے گا تاڑی جب یہ تینوں ناڑیاں کام کرنا بند کر دیں گی میں اوشی کی بات کروں پھر تو کیا کرے گا تاڑی کہاں سے لگائے گا دیان کہاں لگائے گا اب سوان سا مک سے جب تم لیتے پیارو کبھی موکش نہ پاپاتے کیونکہ اب موکشی تم نے سوانسا چھوڑنے موکشی پران جائیں گے تو مکھی آدھی بہباسا پیارو موکشی بات مد جان رہے اس لئے ایڈا پنگلا ناڑی پیارو آٹ پہ سوانسا چلتی جان کبھی آپ کی ایڈا سے سوانسا چل رہی ہوتی کبھی پنگلا سے چل رہی ہوتی کبھی کبھی پنگلا سے سوانسا چلتی سنسار میں تم جب رہتی ہو ایک چلے گی ایٹے ٹائم دو دن چلے گی پر جب سنت تکر کی دھارہ میں آتے دونوں چلتی جان رہے ہیں میری ہر سمیں ابھی آپ کو دکھا دیتا دونوں چلیں گی ہر سمیں دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو ہر سمیں میری دونوں چلتی دونوں گرمند میں ستگرو اور اس کے ساتھ کے بینہ کسی کی نہیں چاہ سکتے جو دھیان کی بات کرتے وہ کو پتہ بھی اور ان کے بینہ موکش نہیں آج اسی کی بات کرنے جا رہا اور بڑے پیارے ڈھنگ سے جو پایا کچھ دن ساتھ پیارو بلاوا آیا پل میں سب چھوٹ جائے بلاوا آیا اور دیو دودھ آگے لینے کے یعنی یم دودھ بھی کہتے یم دودھ آگے دینے کے بس بلاوا آیا اور کھڑے ہوگے تمہارے پران لینے کے لیے جہاں سے نکاسا ہوں گے ساتھ لینے نکاسے تک پو بیٹ کرتے ہیں کہ تمہاری آمکھوں سے نکلتا ہے پران تمہارے بسم دوار سے نکلتا ہے پران تمہارے کانوں سے نکلتا ہے پران تمہارے نابی سے نکلتا ہے پران تمہارے شیشن ناڑی سے نکلتا ہے پران تمہارے گداستان بس اس لوگ میں نے ان کو پتہ ہے یہاں سے نکلا لے جائیں کے ساتھ اور دادا جی ہمارے جو بھی ہے پوراں پتہ دے جاتے رہے کہ اس لوگ میں میرا باسا پیان جھونڈنے کی مت جھونڈنے کا مت کر بچار دے وہ پتہ دے کے جائے مجھے بدا لے ہمیں بتا جنگا کہاں گے یہ جو یہ پاٹ ہے پاہے کا میں نے اے بی سی دی آپ کو گولا یہ پایا ہوں ایڈہ پنگلہ ناڑی پیار یہ لیفٹ سائیڈ میں ایڈہ ہے اور رائٹ سائیڈ میں پنگلہ ہے ایڈہ پنگلہ ناڑی پیارو آٹھ پہ سواسہ چلتی جان انہیں میں سواسہ چلتی ہے چاہے کوئی پنگلوش ہو چاہے آپ کی ایڈہ سے سواسہ چل رہی ہے چاہے پنگلہ سے چل رہی ہے چلے گی پرانتو آپ ایڈہ سنساری کی تیپ چلے گی کیوں وہ نہیں چلے گی یہ یاد رہی ہے کب بھی بھول سے کوئی کچھ سیکنڈ کے لیے دو چاہ سکتی ہے پر پھر بہت نہیں وہ بھول چول ہوتی ہے جو سمیں تمہارے پران چھوڑ جائیں تو بڑا لہا ہو جائیں ایڈہ پہ آتا ہوں یدی آٹھ دن سورے جسے ہم پنگلہ ناڑی کہتے ہیں یہ بھول دھائینی تر رہی جائیں سائیڈ میں یدی آٹھ دن سورے پنگلہ ناڑی پیارو چلے تو دو ساکھ تک جی بن جانا یہ تب ہی کہا جب بھی آپ صبح اٹھو تو پہلے دیکھو تمہاری سوانسا کون سی ناڑی لے رہی میں ہرے کو بولتا ہوں جو میرا سرسن سنتے ہو صبح جو ہی اٹھتے ہو کوئی اور کام نہ کرنا دیکھنا تمہاری کون سی ناڑی چل رہی ہے سوری ناڑی چل رہی ہے کہ چاند ناڑی چل رہی ہے رہا لکھنا رائٹ آنڈ ساکھ کی طرف سوری ناڑی ہے اور لیکھ آنڈ ساکھ کی تک چاند ناڑی تو نہیں آگے تو کہا یا آٹھ دن سوری پنگلہ ناڑی چلے تو دو سال تک جی بن جانے بس اس دن سے سمجھنا کہ میرا جی بن ہے دو سال پھر سنت آٹھ دن تک لگاتا تیہی چپ کرو اگر آٹھ دن تک لگاتا لیکن ناڑی چلتی ہے سوری ناڑی پنگلہ ناڑی اسی سے سالسا چلتا رہا تھا دن اور رات تو بس سمینہ کی میرا جیون دو سار نوٹ کرنے ناپنے دائی جی پر آتا ہوں اگر سونا دن تک پنگلہ ناڑی شلے پہ آروں تو دو سار کا تو ایک سار کا شیش جیون جان آٹھ دن چلے تو دو سار جیون ہے اگر وہ سونا دن چلے تو ایک سار جیون ہو جائے گاہ دا ہو جائے گا میں نے کہا دادا دی سارا پتر دیتے ہیں تم سب کو پتا چل سکتا ہے اپنی موت کا بھولی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جب اس کا پتا نہیں چلتا بل مہاستہ دے رہا ہوں یہ اقدم سارا کا سر اور یہ کتابوں میں نہیں دینا یہ میرے پر وچنوں سے چیزیں ملیں گی کتابوں سے نہیں میں کتابوں میں سب چیزیں نہیں دے رہا اب جو بھی میں بول رہا ہوں وہ کتابوں میں لیا ہے وہ بس میرے پر وچنوں سے ملے گا اس کی کتاب نہیں میں جو اب لکھ رہا ہوں یہ میرے دھووا دے کسی کو کتاب اور اس کی پرمیشن بھی نہیں دھووا کہ یہ کبھی کتاب میں میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں اگر سونا دن تک دھائنی پنگلا ناڑی شلے پیارو تو ایک سال کا شیش جیون جاندرے اچ پر آیا ہوں اگر یہی ناڑی بیس دن تک چلے پیارو یہ دھائنی آکی ناڑی چلے پیارو تو چھ مہینے تک جیون جاندرے آٹھ سے سولا ہوا تو ایک سال بن گے آٹھ تھا آٹھ دن چلے تو تمہارے دو سال جیون سولا دن بنے تو آپ کا ایک سال جیون اگر بیس دن چلے تو چھے مہینے جیون دیکھا دو ایک اور چھے آٹھ سولا اور بیش کٹتا جاتا ہے سمیہ یکنم کٹا سولا سے باتیش نہیں کیا سولا سے بیش کیا دن اور یہ ششمنا کی طبیقہ ششمنا بھی بڑی مہانتا ہے یہ جو آپ کی نائے سائی پر رائٹ آئند سائی پر آپ کی ناڑی ہے رائٹ آئند دود کام کرتی اب آتا ہوں اگر ایک مہینہ اور ایک دن سوری ناڑی چلے تو دو دن میں مرتیو پاتا جانے اگر وہی ناڑی ایک مہینہ اور ایک دن تائم پڑ جاتا ہے ایک مہینہ اور ایک دن لگا تار چلے تو دو دن میں مرتیو پاتا جانے مطلق آپ اگر سے ایک مہینہ اور ایک دن ہوئے تو آپ دو دن میں مرتیو ہوگی کسی سمیہ ہو سکتا ہے آٹھ سونہ بیل سوری ایک مہینہ اور ایک دن یہ آپ نے دائم پہ دیکھئی ہے سب پتی ہے لیکن یہ سنت دے سکتے ہیں گروہ لوگ نہیں دے سکتے ہیں یہ آپ کو بودھ نہیں دے سکتے ہیں ماویر نہیں دے سکتے ہیں سکھا دے سکتے ہیں سکھا دے سکتے ہیں را جاند نہیں دے سکتے ہیں اس نے دے سکتے ہیں اس نے دے سکتے ہیں یہ دورپنا یہ دے سکتے ہیں یہ ہے کال کال کے دائرے میں اس کا بیج نہیں ہے یہ سنت تتم کی تارہ جو نیج دام کا ستپریشکہ ہو جاتا ہے وہ ہر چیز پورا تمہیں بتاتا ہے اگر یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہوں اگر یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہوں ابھی جو نہیں لکھی وہ بھی بتاتا یہ دی سورج اور چاند ناڑی دونوں بند پہ آگ نہ سورج چلے نہ آپ کی چاند ناڑی چلے ایڈا بھی بند پنگلا بھی بند اور ایڈا بھی بند دونوں بند ہو جائیں اور جو شوشمنا ہے وہ بھی بند ایڈا بھی بند دونوں بند ہے لیکن تینوں بند سانسہ ناڑ سے نہیں جاتا آپ سانسہ ناڑ سے نہیں دیں گے تو موک سے کئی بار کوئی کہتا ہے مجھے بیٹ پور لگایا میں سانس نہیں دیں سکتا ہوں یا لے سکتی ناڑ کے دوارہ تو آپ کسی لیتے موک سے یدی سورج اور چاند ناڑی دونوں بند پیارو آٹھ پچار پیارو دن میں ہے چار پیارو تین تین گھنٹے پھر ایک ہی پیارو تین گھنٹے کے بعد شریف تجنہ جب یہ دونوں بند ہو گئیں شوشمنا بھی بند ہو گئیں موک سے ساتھ رہے ہو تو تین گھنٹے کے بعد شریف تجنہ آٹھ سونا پیس ایک میرہ ایک دل اور پھر بولا آپ کو ایک پیار اور پھر بھی پھر بھی تین گھنٹے کے بعد شریف تجنہ دونوں بند پیارو تو ایک پیر میں ناش جان رہے گا میں نام شبت کو پکڑو پیارو جیوت آوہ گوان چھٹ جائے گا میرے شبت سے جیوت مرتیو آوہ گوان چھٹ جائے گا پورا موقش میں اور پھر بھی تم نہیں دیتے پر میں آواز دیتا ہوں چاہی میں یہ گاس سمجھو مفت بیچرہ مفت چیز لے میں آدمی درتا ہے مفت لے میں مفت لے میں جب کچھ چھوڑ کے وہاں سے چلا جائے اور تمہارے سیب کو پولیس والوں نے گرا دیئے اور وہ بیٹھا رو رہا ہے تو تم پھٹا بٹ اٹھا کے لے جاؤ لیکن وہ ساتھ پہ اٹھا رہا ہے تو تم اس کو اٹھا کے دے جاؤ وہ نہیں وہ رو رہا ہے تو تم اٹھا کے بات اس لئے میں بیٹھا ہوا ہوں تو مفت میں دے رہا ہوں تو کوئی بات نہیں سمجھا رہا ہوں کہ سنت کی مہمتہ کیا ہے وہ تو تمہیں کوئی نہیں بتائے وہ یا بتا گے کبیر صاحب یا میرے ستگرو یا یہ غدہ بھائی تین ہی ہیں کبیر صاحب تو ملیں گے نہیں دو ہی ہیں پورے برمند میں ان سے جان لو چائے جاؤ میرے ستگرو پاس چائے آؤ میرے پاس رے دونوں سے یہ داتھیں ملتی ہیں بہرم نیرکو پرکو سو بار نیرکو پرک کلوں میں نام شبد کو پکڑوں پیاروں جیوت آگا گمن چھٹ جائے رے سورتی شروبر بیتر تیرے پیار ہم نے جن کو گدی دی ان کا نام سورتی ماں رکھا تو دیکھو سورتی شروبر بیتر تیرے پیار کیونکہ سورتی شروبر تمہارے اندر بائید نہیں تمہارے اندر سورتی شروبر ہے جو مہا چیتر سورتی سے جوڑا جان رہے یہ پوری طرح سے کیونکہ یہ چشما ہے یہ جو ہمارے اندر سوروبر ہے یہ چشما ہے جو جو گنات دیتا جاتا پل پل بڑھتا جائے رہے وہی نجھگر سے آتا پیاروں اس سورتی میں پڑھتا جان رہے وہ پل پل نجھگر سے آتا ہے نجھگا دام سے آتا ہے آمد لوگ سے آتا ہے وہ پڑھتا رہے ہیں پڑھتا رہے ہیں پڑھتا تمہیں سمجھنیاتی شروبر سورتی شروبر بیتر تیرے پیار ہو تیر ستھان مہا درے ہیں اندر دبکی لگاو تمہارے اندر تیر ہے سب سے بڑھتا ہے اس لئے کہا جو تھیان کہتے ہیں اگر وہ شبد کو جان جائیں بین شبد کوئی پار نہیں کوئی کوٹن کرے اپائے میں نے آپ کو بولا تھا سونے کو پگلانا ہے تو ایک وار جا میں ملانا ہے تیر پارٹ سلفیرک ایسڈ اور ایک پارٹ نائٹرک ایسڈ کو جوڑ ملانا ہے پھر سونا سونا ہو جائے ویجاتی کا سنگ چھوٹ جانا رہے اس لئے جب تک وینام سبد نہ باہو آتم من سے مر مایا سے پارٹ اوہ نا پاتی ہے وہ نہیں کبھی یہ شبد ہی دونوں کو آلادا پاتا آپ دود کو جب تک جاگ نہیں لگاوگے وہ کیسے پدیر اس کا نکالو پھر تو خراب جائے گا پڑا رہنے دو تو اس سے کچھ بھی نہیں نکلے اسے تو کتہ بھی نہیں پیئے اس لئے تمہیں سمجھاتا ہوں سورتی سروور بیدر تیرے پیارا تمہارے اندر سورتی سروور ہے یہ جو تمہاری آتمہ ہے یہ سروور ہے یہ پل پل شیتن ہو سکتی ہے میں نام شبد سے اور اس کا جوڑ تمہارا اگر لوگ سے جڑ جاتا ہے مہاں شیتن سورتی سے جڑ جاتا ہے جس کا غرلا کنڈا کوئی نہیں جس کا پڑا پال نہیں تین لوگ پی کسی میں پیارو مہا سن سے چھیتت جان رہے مہا سن ہے یہاں پر کچھ سے چھیتت جان رہے یہ تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہیں کہہ رہا ہوں سمندروں پہ پانی آیا ماتی اس کی کا چاند بن گیا سات سمندر سے اٹھا یہ ملوہ شاند نے روب دھارا ہے میں بھی سورج کی روشنی پاتا درتی کے آگے پچھے چکر لگاتا رہے اس لئے تمہیں سمجھا رہا ہوں میں کیا اور کر سکتا ہوں سورتیس روبر بیتر تیرے پیاراؤ تینستان مہاندرے ایڈا پنگلا سشمنہ نانی پیاراؤں جگانے کا بید وینام ست گرو سنجاند اس کو جگانے کا سچا بید بس اس گنے بھائی کے پاس ہے پورے بربند ہے پورا جگانے کا وہ راست کسی کے پاس ہے پورا بید کیونکہ میرے پاس پوری دات دات ست پرشکی ہے وہ کوئی مرمان میں نہیں کہہ سکتا میری دات ست پرشکی ہے یہ گھدا بھائی کہہ رہا ہے کہ میری دات ست پرشکی ہے ست پرشک نے اپنے جود سے وہ مجھے دیا ہے میرے سے باتیں کی ہے میرے سے واطلاب کیا ہے کس ست پرشکا یہ گھدا بھائی آنچ ہے ایدہ پنگلہ ششمن ناڑی پیارو جگانے کا بید بینام ست گرو سو جاند لے ششمن بید پائے بھین پیارو ششمنہ کا بید اگر نہیں پاؤ گے کسٹ ایسے جیسے تیل میں تیل تمہیں کسٹ ایسے سرسار میں ملتے ہیں کہ جس طرح سے تیل میں تیل ہوتا تو دکھائی نہیں دیتا جب اس کو کونوں کے بیل کے ساتھ نچوڑتے ہو تو تیل دکھتے ہو پھر پتہ لگتا ہے تیل ماہی تیل ہے جیسے پوپر میں آس تیرا سائی تجھ میں ہے جان سکے تو پاس جانوں کی تو پاس ہے نہیں جانوں تو دور ہے کس نے کئی ہزار ساروں کے بعد پتہ لگا ہوگا کہ تیل میں تیل کسی نے کھایا دیکھا پھر ایسا ہوا اس لئے کوئی بھی چیز کی پہلے پرک ہوتی ہے ششمنہ مید پائے بینا پیارو کشت ایسے جیسے تیل میں تیل رہے پرمکرش کی داد وینام سے پیار پرمکرش کی داد اس گھدے بھائی کے پاس ہے وہ ایک ہی کے پاس پرمکرش کی داد ایک گھدے کے پاس ہے پورے برمند میں اس وینام کے پاس ہے اس وینام کے پاس ہے پور برمند میں کوئی ہے نہ آج سے پہلے بن کبیر صاحب کے اور کوئی نہیں پرینڈ میں پایا کبیر صاحب نے پایا رہداز جی نے پایا میرا جی نے پایا بابا نانک نے پایا پرٹو دے پایا دادو دے پایا پایا اس لئے تمہیں بتاتا ہوں پرمکرش کی داد وینام سے پیارو دیو دیوے پورن موکش رے میری داد سے پورن موکش اور کشی کی داد سے پورن موکش کا کوئی بھی سبوت نہیں ملتا جو بات سمجھی پیارو جو بات سمجھی پیارو پاوے سکھ سم پورن موکش رے سکھ بھی سنسار میں ہون پورن اب آپ کو بتاتا ہوں جس کی ناڑی چوپیس گینٹے سم رہتی ہے ایڈا اور پنگلا اور سوشمنا مان جاتی انگلا سم پنگلا سم شوشمن ناڑی جب بن جاتی ہے اس کا جیون اس کے پاس پیارو جب چاہے چھوڑ دے یہ اس کی مرضی ہے جب تک چاہے جب میں رہے کرے انیکوں کام رہے اس کا بال کوئی نہ بیکا کر سکتا دکھ سوں اسے جانوں پاہت سنسار کے چھوٹے موٹے دکھ تو ہر ایک کو ملتے میں بھی سہتا جان رہے پر کبھی کوئی میڈیسن نہیں لیتا اس سے دور جانے کبھی میڈیسن نہیں کھاتا کسی قسم کی نہیں کھاتا بڑی تھوڑی روٹی کھاتا صبح سے شام تک چار چپاتیاں کھاتا ہوں ہاں میں فروٹ لیتا ہوں یعنی کہ دودھ لیتا ہوں دئی لیتا ہوں فروٹ لیتا ہوں لیکن چپاتیاں چار ہی ہیں لیکن ہر چیزیں اس آپ سے لیتا ہوں یہ نہیں کہ میں پیل کی بڑی کرتا ہوں اس آپ سے میرا یہی کہنا ہے تو آپ سے میرا یہی کہنا ہے کہ میں ابھی آپ کے باس حسن مکرنے آیا ہوں ایک میں چھوٹا سا آم دیا ہے اور تھوڑا سا دودھ دیا ہے اور آپ کے سمکش بیٹھا ہوں اس آپ سے چیز دیتا ہوں کوئی زیادہ نہیں دیتا لیکن دیتا میں میں نہیں میرا ستکش تمہیں بہت کچھ دیتا ہے کل ہی کنو نے مجھے لکھایا آج میں نے آپ کو دے ڈال اور اگر سشم نہ چوبیس گہتے سم رکھو پھر دکھ نہ رکھتے دکھ نہ ستاوے اچھے کرم میں جھوٹا رہے گو بُرے کرم کا سم مت جانو رے اس کی ہر بات جو موک سے نکانے گا کورن ہوتے جانے جو موک سے نکانے گا بات اے گا کورن ہوگی تیشیر جب شریر تجنا چاہے گا تالے اب نہ ستکرش دیان دیتے ہیں نہ کوئی اور دیان دیتے ہیں اس کی پاس سے کب جانا ہے اور کب رہنا ہے جب تک کام باقی ہوگا وہ تو مجھے کرنا ہے اس کی بات کیا رہنا پیان پھر تو نجگر چلنا ہے پھر چلا ہوگا لیکن جب تک وہ دیرے ہیں جیسے جا رہا تھا لیکن چلا جاتا تو جیسے ابھی سردی ماں کو دکشاہ ملی داتیں ملی سب کچھ اس نے پا لیا تو میں جس سمیں جانے کا بلا رہا تھا تو خود ہی انہوں نے مدلا میں نے تو نہیں کہا کہ میں نے ہی دن میں تیار اور سمیں تیار ہے تو ہر پل تیار ہے جب مرضی نہیں جانا لیکن اب انہوں نے بتایا کہ جب سوشمن جو بیس گھنٹے سم رہتی ہے تو پھر اپنے آنٹھیں آمنی ڈقل اندالی پھر سند جب چاہے جا سکتا ہے لیکن جو جا سکتا ہے وہ کئی بار اگر وہاں گیا ہے تو ابھی اس کو ایک تن سے جنب نہیں دیتا پیانو پر تو دوسرے تن میں وہ جا سکتا ہے پھر اس دیش میں جا کر اسی دیش کے مطابق کام کرتا ہے ست کو وہی یہ دینا جہاں ست کرش نے لکھا ڈالا پانی جہاں ڈالا پانی میرا لکھا وہاں چلا جا اگر وہ چاہیں گے کہ اگر وہ چاہیں گے جیسے کوئی دکھا خودش ہوگا پرانتو اگر ششونا جب تک پورن سم رہتی میری دن رات سم رہتی کبھی دیکھی نہیں بند دیکھوں گا کبھی بند میں چیک کرتا رہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بولنا تا تو میں نے چیک کی آپ کے سامنے ایکسپیریمنٹ کیا تو چیک کی تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہو یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے پرم پرش کی دات بینام سے پیارو دیوے پوراں موقشن ہے تو یہ بولا کہ یہ دات جو اس گلے بھائی کے پاس ہے اس بینام کے پاس وہ ہی کشی سے پوراں موقشن ہے بلکل پکا کہاں کوئی دور آئے نہیں کیونکہ کشی میں ست پرش ہیں انہوں نے دیئے ہیں کہ میں تو کچھ ہی نہیں لائے یہ کسی گروہ سے تو گروہ کے شعبت نہیں ہے یہ سیدھے ست پرش سے جو بات سمجھے پیارو پاوے سکھ سم پوراں موقشن جو یہ دات بات ہے اس کو سنسار میں سکھ بھی ملتا ہے اور پوراں موقشن بھی ملتا ہے دکھ کا تو کوئی کارل نہیں ہے دکھ کا کارل تک تک ہے جد تک تم جاگے ہیں تم اگر جھوٹ پہ رہنا چاہتے ہو تو پھر سکھ آستہ آستہ آئے گا اگر ایک پل میں تیاغ دیا سارے سنسار کا سکھ تو دوتے سکھ دکھ سے آئے گا اس لئے امیر بننے کی چیشتہ نہ کرو اندر سے امیر بننے کی چیشتہ کرو کوئی ویبے کی سنت پیارو من کا جانے سچا بیدر کوئی ویبے کی جاگہ ہو ویبے کی کون ہے جو جاگہ ہو جس کی صورتی چیتن ہوگی جس کو بہنا میں شبد مل گیا من کا جانے سچا بیدر اس کوئی من کی بات جان سکتے ہیں ہر جگہ پر واسا ہے سات پریش کوئی اسی جگہ نہیں جہاں جہاں سات پریش کا واسا جہاں پرندو ایک ہی بات ہے کہ تمہیں برک نہیں ہو سکتی باہر کی اندر سے تمہیں برک ہو سکتی کیونکہ باہر سے آپ کو پران جہاں وایو ہے وہاں پران موجود ہے جو سانسہ تم لے رہے ہو پل پل پران آرہے ہیں جاں اندر تو پران ہے تو سرتی تمہارے اندر ہے پران پل پل آتے جاتے ہیں جو وایو آتی اس میں ساتھی پران اور پران تم جاغو شوئے رہو شوشوٹی میں رہو پران سوانسہ شرطی رہتی ہے پران سے وہ نہیں بانتے ہیں تو تم نہیں لینے والے یہ کام یتن سے نہ ہوئی ساتھ گروہ کرپا پاوے کو اس کو پہچان ہوتی ہے سانس تو سنساری بھی لیتا ہے گیانی بھی لیتا ہے دھیانی بھی لیتا ہے لیکن پہچاند کسی کو ہوتی ہے جو سچے ساتھ گروہ کا ہو جاتے ہیں جردہ میں پیارو اسی کا واسہ جاند رہے تم میں نے آپ کو پوراً پیت دیا آتم کا تمہاری شوشمن ناڑی کا اور یہ بھی کہا کہ شوشمن ناڑی جب چوبیس گھنٹے چلے پھر تمہارا جنم مرن تمہارے ساتھ گئے پھر کال سے سو چھوٹ گیا اب کال سے تمہارا کوئی ناڑا نہیں جانا اب کسی باڑی کے انگ سے نہیں جانا تم نے جب جانا ہے آگیا چکر سے سورت کمل میں باسا تیرا وہی سے داری لگتی جانا سورت کمل سے تمہیں ان کے ساتھ گئے جانا یا ان کے ساتھ گئے جانا ان کے ساتھ گئے جانا ہے جیسا یہ دو جگوں پر ساتھ گروش کا حکم جانے گا تیرا جانا ہے صرف ایک ہی بات ہے تم جب چیتن ہوگے پورے تو تمہیں اب ساتھ گروش کی سے ڈرنا کسی کوئی نہیں اب تم بالکل سنسار کا کام شردہ پورہت کر سکتے جیسے گروما بری جو چاہے جہاں چاہے کام کر سکتے کوئی روک ٹکنے اور اپنے آپ جو چاہیں گے اپنے آپ کو بہت کچھ یتن نہیں کرنا پڑتا میں بھی جڈو اگنورینڈ تھا اس فیتھ کا کچھ نہیں پڑتا وہ دیتے گے اور میں چلتا گے اور آج بھی انہوں نے کل دیا میں جا آپ کو دے دی اور پورا بتا دیا بیت کے تمہارا جنم مرد مرتیو ساتھ تیرے پاس ہے تیرے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں نہیں پر تم اگر ساتھ پہ چلو تو بات بنے گی نہیں چلو تو بات نہیں بنے گی ایک بات میں اور بتا دوں باقی پر یہ میں دوبارہ کبھی کرلوں گا آپ کے بس بات یہ بتا رہی ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ دان کیا چیز ہے دان کی پریبھاشا بڑی کٹھن دان کشی کو مانا جاتا ہے جس کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلا پتہ چلا تو وہ دان دان نہیں کہلاتا وہ کار میں چلا جاتا ہے جیسے آپ ایک سکے کو ایک پتھر کو میں نے ایک بچے کو دیکھا پتہ جیسے 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 یہاں پڑھنے کا کوئی بیاسا اندازام نہیں تھا چونکہ ہم لوگ تو وہاں پڑھتے تھے ہم لوگوں کو کچھ ہی مل رہا ہے وہ بیٹر تھا لیکن وہ سرنگر سے تھی تو وہ بچے بیچ میں چھوٹیوں کے دنوں میں آتے تو وہ پیسے پھینک رہا تھا اور وہ جو پیسے پھینک رہے تھے کل کو کسی نہ کسی کو وہ بلیں ملے بھی ہوں گے وہ کہاں پھینک رہا تھا وہاں کوئی چلتا ہے دیکھتا ہے ہوگا تو میرا کہنا ہے یہ جو پتھر اور سکھا پھینک رہا تھا اس کے لئے پتھر اور سکھا اگرابڑ اس کو کوئی فرق نہیں اس نے کبھی کوئی چیز خریدی نہیں سکھے سے تو وہ تو ویسے ماں سے لے آیا ماں نے دیا یہ جو میں ڈالا اس نے ڈالا ایک کے پاس تھے دوسرا جو تھا اس سے چھوٹا تھا وہ بھی ساتھ پھر اس کے پاس نہیں اس نے کچھ نہیں میاں لیکن یہ تھوڑا ہو جو اس سے بڑا تھا میرے خلال میں دو سال بڑا تھا چار سال کا ایک ہوگا دو سال کا دوسرا ہوگا یا ساڑھے تین سال کا ہوگا تو کش کو پیسے ہم نہیں تھی اس کی کیا پہلی ہوئے کیونکہ کبھی بزارد گیا ہی نہیں ہوگا کھریدنے کے لئے ماں ہی در رہ دی تھی کبھی تمہار مگر جاتی تو میرا آپ سے کہنا ہے کہ جس دھنگ سے یہ بچہ سکھا بھنک رہا تھا پتھر کے ساتھ اگر تو تم اس دھنگ سے دھنگ دیتے ہو تو وہ دھنگ اگر اس دھنگ سے تم دھنگ نہیں دیتے تو وہ دھنگ نہیں اگر تم خود بھی دے رہے ہو کوئی راستہ اور نہیں ہے تو بس چپکے سے اس کو پپڑا دو اور کھٹ بھاگ جاتا کوئی بات نہیں پھا دے دو اور وہ سے بھاگ جاتا کسی کے سامنے کسی کو بتاؤ یہ دان اتنا تو نہیں ہے جس طرح اس بچے نے فہمکا لیکن پھر بھی یہ چودہ آنے ہیں سودہ آنے تو نہیں میں کہہ سکتا چودہ آنے ہیں اسی طرح سے جو تم دان کسی کو دکھا کے کر رہے ہو وہ دان ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑی دنیا پریشانی میں ہے تو وہ تمہیں بانٹنا پڑتا ہے تو تم نہیں دیکھتے کہ یہ کون آیا ہے کہاں سے آیا کیا آیا اور تم ان کو بانٹے جارے ہو وہ بھی تھا تمہیں ان کی پہشان نہیں انہیں تمہاری پہشان نہیں پہشان صرف ان کو یہ پتہ یہ کچھ دے رہا ہے لے جائیں اور تم کبھی یہ دیار نہیں دے کس کو دیا کس کو نہیں دیا کس نے پہشے پایا یہ بھی تھا پرندو تم نے دوسرے کے سامنے دیا اور تم نے یاد ہے اور تم نے اس کا اعلان کیا پھر وہ دان آیا دان وہ ہے جو اندر کی چشمے سے اٹھے اور اندر کے چشمے میں چلا جائے اندر کے چشمے سے اٹھے اور اندر کے چشمے میں چلا جائے تو وہ دان اور جو دان دکھاوا ہے کسی وہ سمجھ گئے میں آپ کو بتاؤں آپ مانو گئے وہ آپ کا دشمن ہو گیا آپ نے دکھا کہ اس کو پیسہ دیا کسی دوسرے کے سامنے اس نے لے تو لیا لوگ میرے سرسنگ نہیں سنتے لیکن بڑا دوکھا کھاتے کیونکہ میں بہت کچھ دے رہا ہوں کیسے اس کو اندر سے یاد ہے کہ اس نے مجھے ڈوڑا بھی ہو جائے گا تو اس نے اندر سے یاد ہے کہ مجھے اس نے اس دھم سے پائن سو کا لوٹ دیا یا ہزار سو کا لوٹ دیا وہ ایک دن ضرور اس سے پتلا لینے کی چشتہ کرے گا اس کے اس اکڑ کا جواب ہے اس کے اندر یہ باب نہ بنی رہے گی کہ میں نے اسے کب جواب دینا ہے اور وہ بڑی اکڑ سے بڑا دردناک جواب دے کیونکہ اس کے اندر بدلے بھی بھاگ نہ آگئی اس کو ہین جان کے اپنے سائتہ کی وہ سائتہ نہیں وہ تکھاوہ ہے اور تکھاوہ کبھی بھولتا نہیں نہ پھلتا ہے اس کا کوئی دا جو چپکی سے بینا کسے بتائیں تم کرتے ہو بس وہی دان ہے اور وہی تمہارا اپنا ہے اور وہ بن جاتا ہے تمہارا دکھا کے مت دینا تب ہی کہاں ایک ہاتھ سے دینا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کا مطلب کیا تھا دان وہ ہے جو ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے مطلب ہے کہ تمہارے اندر کسی قسم کا بھاگ نہ بنے تمہارے اندر کسی قسم کا اس کا نیچہ دکھانے کی کبھی بھی چرستہ نہ بنے کبھی تم یہ نا جترام جو اس کو میں نے دیا تم ایسے بھول جاؤ جیسے تم صبح کی بات تین دن سے پہلے کی بات آج بھول جاتے دوسرے دن کی بات تم بھول جاتے ہو ایسے اگر تم کر سکتے ہو تو تمہارا دان ہے اگر ایسے نہیں کر سکتے تو دان نہیں اس لیے دان دینا بڑا پچھے دان کے دشا پہ چلنا بھی بڑا پچھے طبی کا دان دیئے دننا گٹے ندی نگٹیو نیت نہیں گٹتا پر انتو ندی کو بھیدباؤ کرتی ہے جو آئے وہ جانتی ہے یہ کون ہے اچھا آئے بھرا آئے گردا آئے ساپ آئے گردے پپڑے دوئے ساپ پپڑے دوئے نہ آئے شلا جاتے ایسی بھاگنا جب تم میں ہوگی تو تاب دان اگر ایسی بھاگنا نہ ہو تو تاب دان نہیں ہے وہ تو تم نے کلٹا دشمانی لے لی کسی سے وہ تمہیں ایک دن جواب دینا چاہے گا اور وہ پکا ایک جنم نہیں تو دوسرے جنم دے گا یہ بھی اس ساپ میں آگیا تمہارا اس لئے ایسے دو کہ جیسے جتلائی آئی تھی بس بات ختم ہوگی اور کسی کے تھروں دو وہ نام ہے کسی کے تھروں دینا اور کسی کے تھروں جو بھی دیتے ہو وہ اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح سے اکوشن ہونے چاہے وہ آپ کو پورا جنتا جیسے میں اپنے پریزیجن کے تھروں کسی کو دیتا ہوں تو چلے گا دیریکٹ دیتا ہوں تو چلے گا لیکن اور کسی کے تھروں جو شراب کا جی ہے ان کے تھروں دیتا ہوں تو چلے بڑے ساپ جی کے تھروں دیتا ہوں لیکن اور کسی کے تھروں نہیں چلے اس لئے میں آپ سے یہ ہر چیز کا بولتے سمیں بھی دھیان رکھتا ہوں آپ کو جوانے میں بھی دھیان رکھتا ہوں اور آج میں نے آپ کو بتایا ایڈا پینڈلا اور سوشمن ناڑی کی میمہ پیاروں ہتی مہان تو جان رے اس کا بید تو پا گیا تو تین لوگ سے پار نیچ کو جان رے ست پرشتہ تو ہو گیا چوتھا لوگ پایا مہان رے پرمنسوں کا ساتھی بن گیا ان کا سم ملتا جان رے یہی ہے سچی بکتی پیاروں اس میں سورتی ڈالا اس میں سورتی ڈالا تاکہ تم سورتی باان بن جاؤ اور پرکیا آوستہ تو بھی ملے تو تبھی کہیں گے ستھت پرگیا سماندشتہ کہتے کریشنے پیسے ستھت دی بولتا کیسے بیڈتا اور ڈولتا منوگت سبی کام تایدی جا پاکہ آپ میں آپ وہ دوست سوستھت دی پرگیا تم اپنے آپ میں سنتوشتی انبہو کرو کشی کو دے تم یہ انبہو نہ کرو میری کوئی بس اندر سے تمہارا ہے پر پھولے پھول کھل گیا کلی تھی پھول کھل گیا کام کھل گیا کبھی نہ دوسرے کو پتہ لگنے دینا ہے بس اس کو گلے لگا کے اس کو دے دا اگر گروپ میں دیا اپنی سمغت بھی کوئی پوری بات بھی دیا کس کو دیا پتہ ہی جب پتہ ہی نہیں کشی کا تو وہ بھی بات گوبتی ہوگی کون آیا کون لے نے آیا لے دے نہیں چھوٹا پھر اس کا ہمکار نہیں پتہ اس نے دیا جیسے باکی کو دیا دیا بات دوں کی ایسی گٹنا کرونا کے پیرنٹ ہوئی ہم لوگوں نے مل کے سارا کام کیا تو کوئی بھی یاد نہیں کوئی پتہ ہی نہیں کس کو کس کون آیا جو آیا جتنی ہماری باریتہ شکتی تھی ہم نے دی جتنے اس کی بچارے کے اندر کی ہمیں لاشا سے اس کو ملا اور کام ہوگی تو پیارے ساتھ سنگ جی آج یہ ہی رکھیں گے پھر میں جب آم با کوئی اور بات دیں گے مجھے سندر میں آپ کے سمکش رکھوں گا آج جو دی بہت پیاری ہیں بڑی ضروری ہیں ان کو اپنی جائری پر نوٹ کرنا آپ کے بڑی کام آئیں گی اور ششمنہ ناڑی اسی کو شعرق کہتے ہیں قرآن میں اسی کا حوالہ ہے راستہ شعرق سے ہے پانے جھا پانے کے لئے پھر ش tiro چاہتے ہیں تم پانے در بارہ ہے پانے راستہ شعرق سے ہے پانے کے لئے پھلو اور اپنے پیارے میں سے پھلو تو پیارے ساتھسن جی پیار سے کہے تجنگ اس وہی ساتھگروہ ست نان ساتھسہال جی ے تجنگ اوز ساتھان محاراج ساتھسہال جے labeling 당신 something Expert کی ایند کیجئے آج کی سرسن کی ایند کیجئے آج کی سرسن کی ایند کیجئے